موسیقی آج جس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے رحمان کے بندے قرآن کریم کی روشنی میں رحمان کے بندے قرآن کی روشنی میں یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کے ساتھ کن لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں اور ان کی صفات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں وہ کون ہیں میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے آخر میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جنہیں عباد الرحمان کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عباد الرحمان کی تیرہ صفات بیان فرمائی ہیں اور وہ بہت سمپل اور آسان اور بہت غور طلب ہے اگر ہم ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم بھی رحمان کے بندوں میں سے شمار ہونے والے ہو جائیں گے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شمار فرمائے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَان رحمان کے بندے وہ ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر خوشگوار چال کے ساتھ چلتے ہیں يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا زمین پر آجزی کے ساتھ یعنی خوشگوار چال کے ساتھ چلتے ہیں آجزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی مریضوں کی طرح سے چلے ایک شخص کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماروں کی طرح چلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم بیمار ہو اس نے کہا نہیں بیمار تو نہیں ہوں بس میں اپنے عجز اور انکساری کا اظہار کر رہا ہوں تو آپ نے اس کی پشت پر ڈنڈا مارا اور فرمایا کہ صحیح طریقے سے چلو یہ کیا انداز ہے تمہارا تو خوشگوار انداز سے ایسا چلنا کہ جس میں تکبر نہ جھلک رہا ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا زمین پر اکڑ کرنا چل انکلن تخرق الارضا تھڑے مارنے سے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا ولن تبلغ الجبال طولا اور ایڈیاں اٹھا اٹھا کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا تو ایمان والوں کی پہلی صفت رحمان کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمائی کہ وعباد الرحمان الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا جو زمین پر آہستگی سے اور خوشگوار اور پرسکون انداز سے چلتے ہیں وہ تکبر اور غرور کے انداز سے اپنی چال کا اظہار نہیں کرتے اور دوسری صفت عباد الرحمان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہل کہیں ان سے ملتے ہیں اور علجتے ہیں تو وہ ان کے الجھاؤ کی جو کوشش ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے یعنی جاہلوں کا جواب جاہلیت کے انداز سے نہیں دیتے بلکہ کیا کہہ دیتے ہیں قَالُوا سَلَامًا وہ کہتے ہیں اچھا بھئی اللہ حافظ تمہارا جو نکتہ نظر ہے اگر تمہیں اس پر اسرار ہے جاہلانہ نکتہ نظر پر اگر تمہیں اسرار ہے تو ٹھیک ہے زندگی گزارتے رہو ہم آپ سے الگ ہو رہے ہیں اس کو سلامِ مطارقہ کہتے ہیں یعنی ایسا سلام جو الہدگی کے اظہار کے لیے ہو رہا ہے جاہل اگر شخص ایک ہے ایک ہے کسی کا بے علم ہونا ایک ہے کسی کا لا علم ہونا یعنی علمی سطح اس کی کمزور ہو اور وہ علم سے شناسہ نہ ہو یہ اور ہے ایک ہے کسی کا جاہلانہ رویہ اختیار کرنا جہالت پر مبنی رویہ اختیار کرنا یہ وہ رویہ ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصادم ہے اور خود وہ شخص اپنے آپ کو اقلِ کل سمجھ رہا ہے تو اگر آپ اس کو کہتے رہیں گے اگر آپ اس کو بار بار سمجھائیں گے تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو سمجھے اُلٹر اُلجے گا تو جب آپ محسوس کریں کہ وہ بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا اور اپنی غلطی پر اسرار کرتا چلا جا رہا ہے تو اپنا وقت ضائع نہ کیجئے اور اس سے الگ ہو جائیے وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جب جاہل اپنی جاہلانہ روش کو اختیار کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو قَالُوا سَلَامَ وہ ان کو سلام کہہ کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی تیسری صفت جو بیان فرمائی وہ بہت غور طلب ہے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَقِيَامًا ان کی راتیں وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَقِيَامًا ان کی راتیں اپنے پروردگار کے حضور قیام میں اور اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں گزرتی وہ راتوں کو آرام بھی کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک صاحب مہمان ٹھہرے کچھ دیر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو گئے اور وہ صاحب بھی سو گئے تو کچھ دیر بعد آپ نے دیکھا کہ وہ صاحب اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئے ہیں آپ نے فرمایا کیا ہوا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کچھ نفل پڑوں آپ نے فرمایا بھی آرام کرو کچھ دیر بعد پھر جب اٹھے تو پھر فرمایا بھی آرام کرو اور پھر آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سہری میں تحجد کے لیے بیدار ہوئے اٹھے تو آپ نے ان سے فرمایا انہ لنفسکا علیک حقا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے ولزوجکا علیک حقا تمہاری اہلیہ کا بیوی پر شہر کا شہر پر بیوی کا حق ہے اور ہر ایک کا حق ولنفسکا علیک حقا اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے اور ہر ایک کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہری کے وقت وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ان کی راتوں کا ایک حصہ اس طرح سے گزرتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں قیام کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں اپنی جبین نیاز اس کے در پہ جھکا دیتے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کے اپنی بخشش اللہ تعالی سے طلب کرتے ہیں اللہ کے حضور سے مہربانی اور انعیات طلب کرتے ہیں یہ ایمان والوں کی رحمان کے بندوں کی تیسری صفت ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے اسی طرح معزز ناظرین اللہ تعالی سے رحمان کے بندے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا یہ جہنم کا عذاب بہت بڑے نقصان کی چیز ہے بہت بڑی ہلاکت اور تباہی کی چیز ہے اور ہمیں رسوہ کر دینے والی ہے اس لیے ہمیں جہنم کے عذاب سے اے اللہ ہمیں محفوظ کیجئے عبادات بجا لانے کے باوجود اللہ کی فرما برداری کی زندگی اختیار کرنے کے باوجود انسان کو جہاں امید وار ہونا ہے وہیں اللہ کی سزا سے بچنے والا ہونا ہے رحمان کے بندوں کی جو پانچویں صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے اس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے اور اسے ہم اگر پیش نظر رکھیں گے تو یقین کیجئے ہماری معاشرتی معاشی اقتصادی زندگی میں بڑا ٹھہراؤ آئے گا عباد الرحمان کی پانچویں صفت اللہ تعالی نے ان الفاظ میں ذکر فرمائی وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ایمانواروں کی اور رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اِذَا أَنفَقُوا جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا نا تو وہ اسراف کرتے ہیں یعنی زائد از ضرورت خرچ نہیں کرتے زائد از ضرورت خرچ نہیں کرتے وَلَمْ يَقْتُرُوا وَرْنَا بُخْلْ کرتے ہیں زائد از ضرورت خرچ کرنا اس کو اسراف کہتے ہیں اور ضرورت کے بغیر خرچ کرنا اس کو تبزیر کہتے ہیں دونوں میں فرق دیکھئے ایک جائے ضرورت ہے لیکن اس جائے ضرورت پر ہم ضرورت سے زائد خرچ کر رہے ہیں وہاں ضرورت ہے ایک لاکھ روپے خرچ کرنے کی ہم وہاں پانچ لاکھ خرچ کر رہے ہیں ضرورت ہے وہاں دس روپے خرچ کرنے کی ہم وہاں سو روپے خرچ کر رہے ہیں یہ اسراف ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تصرفو کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرنا زائد از ضرورت ایک اینٹ بھی نہیں لگنی چاہیے اور زائد از ضرورت ایک روپے بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے اور ضرورت کے بغیر خرچ کرنا یہ تبذیر ہے اور تبذیر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبذر تبذیرہ غیر ضروری خرچ مت کرو غیر ضروری خرچ مت کرو جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ مت کرو ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین اس لیے کہ غیر ضروری اخراجات بڑھانے والے اور خرچ کرنے والے یہ تو شیطان کے بھائی ہیں شیاطین کے بھائی ہیں ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین اور شیاطین کے بھائی کیوں کہا جا رہا ہے اس لیے کہ وکان الشیطان لربی ہی کفورا شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے مال کو غیر ضروری خرچ کرنے والا بھی دراصل مال کی ناقدری کر رہا ہے ناشکری کر رہا ہے مال کو زائع نہ ہونے دیں یہ بڑی مشکل سے کمائی جاتا ہے یہ بڑی محنت سے کمائی جاتا ہے جو لوگ ناجائز ذرائع سے مال کماتے ہیں یقین وہ ناجائز اور غیر ضروری پھر خرچ بھی کرتے ہیں جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا بھی جاتا ہے عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ اذا انفقو لم یسرفو جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ولم یقترو اور بخل بھی نہیں کرتے بخل کا مطلب کیا ہے ضرورت ہے لیکن خرچ نہیں کر رہے بچوں کے لباس کی ضرورت ہے بچوں کو خوراک میں بہتر خوراک کی ضرورت ہے جہاں دودھ ہونے چاہیے پھل چاہیے وسائل ہونے کے باوجود ان کی صحت پر خرچ نہیں کر رہے ان کی ضروریات پر خرچ نہیں کر رہے بیوی بیمار ہے اس کا علاج نہیں کرا رہے اور گھر میں کوئی ضروری چیزیں چاہیے ہیں پنکہ ہے فریج ہے اور واشنگ مشین ہے چھوٹی چھوٹی جو ضرورتیں ہیں اور اسی طرح سے فریج ہے یہ بنیادی جو بہت ضرورتیں ہیں باوجود اس کے کہ آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں لیکن لباس نہیں دے رہے خرید کر نہیں دے رہے یہ بنیادی ضرورتیں گھر میں خاتون کو آرام مجسر کرنے کے لیے نہیں دے رہے تو یہ بخل ہے اور اللہ تعالی نے قرآن کریم ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمْ فَضْلِهِ وَخَيْرَ اللَّهُمْ مت گمان کریں وہ لوگ کہ اللہ نے جو ان کو مال بخشا ہے اس میں بخل کر کے وہ اپنے لیے بہتری حاصل کر رہے ہیں بَلْهُوَ شَرٌ لَّهُمْ یہ تو ان کے لیے شر ہے یہ تو ان کے لیے نقصان دے ہے یہ تو ان کی آخرت کو بگاڑ رہا ہے یہ عمل اس لیے نہ تو بخل کرنا ہے اور نہ اسراف کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا عَالَ مَنِقْتَصَدَا جو شخص مال کے خرش کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے نہ بخیلی کرتا ہے نہ اسراف کرتا ہے مَا عَالَ وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا الْاقتصاد و نصف المعیشہ حضور نے فرمایا میانہ روی اختیار کرنا خرش میں میانہ روی اختیار کرنا یہ نصف معیشت ہے کیا مطلب اپنی مالی زندگی کو بہترین ڈگر پر لانے کے لیے آپ اخراجات میں میانہ روی اختیار کریں دوسروں کے چہرے کو سرخ دے کر پنجابی کہنے کے چپیڑا مار کے اپنا موہ لال کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے دوسروں کو ان کے ڈگر پر رہنے دیجئے ہو سکتا ہے ان کے وسائل بہتر ہوں وہ اپنے وسائل کے مطابق خرش کر رہے ہیں آپ اپنی چادر کو دیکھ کر اس کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے تو کبھی بھی آپ پریشان زندگی نہیں گزاریں گے یہ پانچویں صفت ہے جو ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جب وہ خرج کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان کی جو راہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں جو بہترین قوام ہے اور بہترین راستہ ہے چھٹی صفت اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا کر اس کو نہیں پکارتے اللہ کی ذاتِ عالی واحد ہے الہ ہے اکیلہ احد ہے قل ہو اللہ احد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلہ ہے واحد ہونا اور چیز ہے واحد کے ساتھ دوسرا ہو سکتا ہے لیکن احد کے ساتھ دوسرا نہیں ہو سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی وسائل موجود نہیں تھے اس کے باوجود دونوں ہستیوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی حضرت یونس علیہ السلام مشکل میں پھنسے ہوئے تھے مشکل میں پھنسے ہوئے انہوں نے مشکل کشا ذات اللہ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین حضرت ایوب علیہ السلام شدید ترین بیماری میں تھے بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام نے سبق یہ دیا کہ کس کو پکارنا ہے بیماری میں شفا کے لیے اللہ کو پکارنا ہے رب انی مسنی الزرو وانتا رحم الراحمین اے اللہ میں بیمار ہوں اور تو بڑا مہرمان ہے نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ذرا سی اگر بدلی گیری ہو جاتی اور ذرا سی ہوا اگر تیز ہو جاتی یا کوئی انتہائی اہم عمر پیش آ جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام فوراً مسجد میں آ کر نماز شروع کر دیتے تھے اور نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل اللہ کے حضور پیش کرتے اور اللہ سے مدد طلب کرتے صحابہ کئی مرتبہ عرض کرتے یا رسول اللہ بادل گہرا آیا ہے گھٹا آئی ہے اور آندھی چلی ہے اور آپ فوراً مسجد میں آ گئے ہیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا ہے آپ کیوں گھبراتے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے پہلی قوموں پر گہری گھٹاؤں میں چھپا ہوا عذاب آیا ہے اور پہلی قوموں پر تیز آندھیوں کے ذریعے سے عذاب آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری امت کہیں گھٹاؤں کی صورت میں آنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے اور کہیں تیز آندھیوں کی صورت میں پیش آنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے تو اللہ سے مانگنا والذین اللہ یدعونا معاللہ الہا آخر یہ عباد الرحمان کی ایک چھٹی صفت ہے جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی اسی طرح معزز ناظرین جو ساتویں صفت اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے وہ بھی بہت غور طلب ہے اور وہ ہے لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ جو جان محترم ٹھیری ہے جس کا قتل اللہ نے حرام ٹھیرایا ہے ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے کسی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ناحق قتل کسی انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے قَتَبْنَا عَلَى بَنِي اسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَعَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَىٰ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا وہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو ہر ایک کی جان محترم ہے مسلمان ہو یا کافر ہو بحثیت انسان ہر جان کی کا احترام ضروری ہے اور کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم علی صلی اللہ و تسلیمات نے ارشاد فرمایا لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَاَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّار اگر بالفرض والمحال زمین کے تمام لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں اللہ سب کو اوندھے مو جہنم میں ڈال دے گا یہ بہت بڑا جرم ہے یہ معمولی بات نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین اللہ کو پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کمبے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے الخلق عیال اللہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے فَاحَبُّ الْخَلْقِ الْلَّهُ مَنْ اَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ اللہ کی مخلوق میں سب سے پیارا اللہ کو وہ ہے جو اللہ کے کمبے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہیں کہ اللہ کی کوئی بیوی ہو یا اللہ کی کوئی اولاد ہو لیکن اللہ شفقت کے طور پر مخلوق کو اپنا کمبہ قرار دے رہے یہ شفقت ہے اللہ کی جو اپنی مخلوق پر ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ دین پورے کا خلاصہ دو چیزیں ہیں ناظرین اس بات کو ذرا ذہن میں جگہ دیجئے کہ پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں ایک ہے اتاعت العمر اللہ اللہ کے حکم کی بجا آوری ایک ہے اتاعت العمر اللہ اللہ کے حکم کی بجا آوری اور دوسرا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار اللہ کا حکم بجا لانا اتاعت العمر اللہ اور دوسری چیز کیا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں الطاعت العمر اللہ والشفقت علی خلق اللہ الطاعت العمر اللہ پہلی بات اور الشفقت علی خلق اللہ دوسری بات اللہ کے عمر کو بجالانا اور اللہ کی مخلوق پر شفقت یہ دو باتیں اللہ کا قرب آپ کو میسر کریں موسیقی